اور اس جانب میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں بعض افراد سادگی میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم امامت کے قائل ہیں خلافت کے قائل نہیں تو یہ جملہ سوفی صد غلط ہے صحیح یہ ہے کہ ہم انہی بارہ آئمہ کی امامت کے قائل ہیں اور انہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح خلیفہ اور جانشین مانتے ہیں لہذا مولا عمیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے دوسرے امام پھر امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے خلیفہ اور تیسرے امام امام زمع العبدین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے خلیفہ اور چوتھے امام امام محمد باقر علیہ السلام پانچ میں خلیفہ اور پانچ میں امام امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے خلیفہ اور چھٹے امام اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ساتھ میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ساتھ میں امام اور اسی ترتیب سے امام رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام اور پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارویں امام حضرت حجت بن الحسن الاسکری المہدی کی امامت اور خلافت کا زمانہ ہے پس اس غلط فہمی کو بالکل ذہن سے ہٹا دیا جائے کہ ہم خلافہ کو نہیں مانتے بلکہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ ہم ان خلافہ الہی کو مانتے ہیں جن کا اعلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے اور تمام شیعہ اور سنی کے نزدیک جو تعداد اشرف الانبیاء نے اپنے خلافہ کی بیان کی وہ چار نہیں ہے وہ پانچ بھی نہیں ہے وہ بارہ ہے اب یہ غلط فہمی جو علماء اہل سنت نے اہل سنت کے درمیان پھیلائی کہ چار خلافہ یہ ایک غلط نظریہ ہے اہل سنت کے مطابق بھی خلافہ راشدین پانچ ہیں چار نہیں ہیں پانچ ہیں اور پانچ میں خلیفہ راشد ان کے اعدبار سے امام حسن علیہ السلام ہے لیکن کیونکہ ان کی خلافت ان کے اعدبار سے چھے مہینے کی تھی یعنی خلافت ظاہری کے جس میں حکومت کا منصب ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا وہ چھے مہینے کی تھی اور کیونکہ معاویہ نے مخالفت کی اور بخول ان کے اجمع نہیں ہو پایا تو پانچ میں خلیفہ کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ خلافہ راشدین چار ہیں جبکہ ان کے حساب سے بھی پانچ ہیں اور اگر پانچ میں کو مائنس کرنا ہے معاویہ کی وجہ سے تو پھر چوتھے کو بھی مائنس کرنا ہوگا معاویہ کی وجہ سے بھی اور طلحہ کی وجہ سے زبیر کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر کی وجہ سے اور خود حضرت عائشہ کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے جنگ کی تھی چوتھے خلیفہ سے اور پھر چوتھے کو اگر مائنس کرنا ہو تیسرے کو بھی کرنا ہوگا کیوں کہ تیسرے خلیفہ کا قتل ہی حضرت عائشہ کے حکم سے ہوا تھا اور طلحہ اور زبیر آگے آگے تھے اس میں تو پھر کتنے وجہیں گے خلافہ؟ فقط دو تو بارہ خلافہ ہیں اشرف الانبیاء کے اور جو سلام پڑا تھا ہمارے برادر محترم نے تخت پر جب بھی خلافت کے بہانے آئے یہ جو جملہ ہے یہ غزب کا جملہ ہے تخت پر جب بھی خلافت کے بہانے آئے اور اس کے بعد کیا کام کیا؟ سعادات کا قدل عام کا بازار گرم کیا لیکن یہاں پہ کہنا چاہیے کہ سعادات میں سے سب سے پہلے سید السعادات اور جہاں سے سعادت کی ابتدا ہوئی یعنی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قتل کیا اور ان کے بعد ان کی دختر کو قتل کیا ان کے بعد ان کے نفس کو اور ان کے دامات کو اور خلیفہ ابل کو یعنی مولا امیر المؤمنین اسحاد اللہ غالب لکل غالب علی بن عبی طالب کو قتل کیا تو حقیقت یہ ہے کہ لفظ خلافت جو ہے وہ مسیوز ہوا لہٰذا ایک کتاب کے جس کے بارے میں ہم گفتبو کرتے ہیں اب لکھنے والے ممکن ہیں کہ اس کتاب سے شاید اب خود بھی ایگری نہ کرتے ہوں نہیں معلوم وہ کتاب ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کہ جس کا نام ہے قول المعتبر فی امام المنتظر کہ اس کو سرچ کرنا تو مل جائے گی اب ایسا نہیں ہے کتاب کوئی دنیا کی منفرد کتاب ہے کہ بعض دفعہ کسی کے ذہن میں آئے کہ مثلا اس کا نام جو لے رہے ہیں تو وہ منفرد کتاب ہے یا کسی شیعہ نے ایسی نے لکھی نہ اس عدوار سے منفرد ہے کہ اس دور کے اہل سنت علماء میں سے ایک نے لکھی اور جو اس کا اصل موضوع ہے وہ ذات مقدس امام زمان علیہ السلام ہے اللہ اللہ سب یا محمد علی محمد طاہر القادری صاحب نے جو کتاب لکھ کیا قول المعتبر فی امام المنتظر تو وہں پر انہوں نے ایک موضوع ڈسکس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے خلفہ ہیں ایک خلفہ سیاسی ہیں وہ کون ہے؟ اول دوم سیوم مولا امیر المؤمنین یہ خلفہ سیاسی ہیں اور ایک ہے خلفہ الہی جن کے ذریعے سے ولایت حاصل ہوگی اور خداون تبارک وطالعہ تک پہنچا جائے گا وہ جو خلفہ ہیں وہ بارہ ہیں اور انہوں نے بارہ کا نام اسی ترتیب سے لیا جس ترتیب سے ہم نے نام لیا اور جو ہمارا عقیدہ یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسین سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک سلوات پہنے اب انہوں نے لکھا تو صحیح لیکن بعد میں کتنا اس پر وہ اب باقی ہیں اب کتنا اس کو انفرسائز کرتے ہیں کتنا اس کو ڈسکس کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ لئے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفع بعض چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد بعض خوف کی وجہ سے یا بعض دیگر فوائد کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے جن سے ان کو فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے یا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کو ڈسکس کرنا کم کر دیا جاتا ہے تو اللہ تک اگر پہنچنا ہے اللہ کی ولایت سے اگر متمسک ہونا ہے دوبارہ خلفہ ہے اب ہمیشہ مہاشیہ لگاتے ہیں اس پہ کہ سیاسی خلفہ کی سیاست کا زمانہ گزر گیا مانے نہ مانے ان کا کوئی آرڈر نہیں آرہا کوئی آرڈر کرنے کا کوئی آرڈر نہ کرنے کا نہیں آرہا اب سسٹم کے لیے ان کے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے ان بارہ سے متمسک ہونا کل بھی ضروری تھا اور آج بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ